یوپیر اتراخن کی خبروں کے لیے ای بی پی گنگا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں لیکن وہ تصویر دکھ رہی ہے وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ سچ میں کتنا فرق ہے اور یہ تو گنگا کا کیمرہ جانتا ہے یا پھر گنگا مئیہ گنگا کنارے صفائی کی مہم تو زور شور سے چلی لیکن اس مہم کے ساتھ جو بڑی ضرورت محسوس کی جانے لگی ہے وہ ہے گنگا کے آس پاس جل رہی منمانی یہاں بننے والے نرمانوں میں نیموں کی اندیکھی ایک بڑا مدہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے گنگا پر اگوشت خطرہ منڈرہ رہا ہے اصل میں گنگا کنارے رہنے والے لوگ نیموں کو ماننے کو تیار نہیں ہیں جبکہ نیم کوٹ اور پرشاتن کی طرف سے بلکل صاف ہیں باوجود اس کے نیموں کی پروہ کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے گنگا کنارے لوگ بے خوف نرمان کر آ رہے ہیں کسی نے چار منزلہ گھر کر لیا ہے کسی نے پانچ منزلہ گنگا کی گود میں ہو رہے ان کاموں کو دیکھ کر تو یقین کر پانا ہی مشکل ہے کہ نیموں کی پروہ یہاں کسی کو ہے بھی جبکہ نرمان کو لے کر وارنسی وکاس پرادکرن کے اپنے دعوے ہیں وہ دعوے کیا ہیں یہ بھی بتائیں گے آپ کو لیکن اس سے پہلے علاقے کے وکاس کا حال تو دیکھ لیجئے گنگا کے دو سو میٹر کے دائرے میں عوید نرمان کو لے کر کوڈ کا آدیش ہے کہ آپ صرف اور صرف مرمت کرا سکتے ہیں کہیں بھی کسی بھی بیلڈنگ میں نونرمان کا کارن نہیں ہو سکتا زمین سے نہیں ہو سکتا لیکن اس وقت ہم گنگا کے کنارے پر موجود ہیں اور دو سو میٹر سے بھی کم کا یہاں دائرہ ہے اور آپ دیکھیں عوید نرمان نمبر ایک وہ بیلڈنگ چار مالے سے اوپر بنی ہے اس کے ساتھ ہی نزدیک کی ایک بیلڈنگ دکھانا چاہیں گے آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اوپر کا حصہ عوید نرمان ہے گنگا سے دوری آپ دیکھ لیجئے بگل میں آپ کو گنگا دکھائی دیں گے گنگا کا یہ ایک دم کا کنارہ ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور بھی تصویریں آپ کو دکھا دیں جو یہاں پر ابھی ابھی درمان ہوا ہے آپ دیکھیں یہ بیلڈنگ ابھی پوری طرح سے بنائی گئی ہے اور یہ بیلڈنگ یہ بیلڈنگ نیچے سے لے کر اوپر تک اس کا نرمان کیا گیا ہے لیکن ویڈیے کے ادھیکاریوں کو کرمچاریوں کو یہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا ہم نے اس سمبند میں ویڈیے ویسی سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ نیم کے پہلے جو بھی مکان چار مالے کے ہوں گے پانچ مالے کے ہوں گے ان کو پورے مکانوں کی پرمیشن مل سکتی ہے ان کو پورے مکانوں کی مرمت کے آدھار پر پرمیشن دی گئی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ چار مالے پانچ مالے کی بیلڈنگ کیسے تیار ہو رہی ہے ویڈیے آخر سست کیوں ہے اصل میں سرکار کی طرف سے دوہزار بارہ میں جاری کیے گئے ایک آدیش کے مطابق گنگا کے دو سو میٹر کے دائرے میں کوئی بھی نیا نرمان گیر کانونی خوشت کر دیا گیا تھا اتنا ہی نہیں اس معاملے میں احلاباد کوٹ بھی ایک فیصلہ سنا چکا ہے جس میں اس نے گنگا کنارے کے دو سو میٹر کے کسی بھی نرمان پر روک لگائی تھی لیکن ماننے کو کون کہے اپنے گھروں کی صورت بدلنے کے چکر میں لوگوں نے گنگا کی صورت بدلنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے 27 جولائی 2012 کا جو گورنمنٹ کا آرڈر ہے کی ساب ساب لکھا ہے اس میں گورنمنٹ آرڈر ڈیٹر 27 جولائی 2012 وچ پروہیبیٹس اینی نیو کنسٹرکشن ویدن 200 میٹر سرام در ایور بینک ماننے گنگا ندی کے دو سو میٹر کی پردی میں آپ کسی بھی پرکار کا نیا نرمان کاریاں نہیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی باننی اچھ نیالے الہاباد نے پی آئیل نمبر 31-229 اور 2005 کوٹیلیا سوسائٹی ورسیز سٹیٹ آف یو پی میں بھی یہی مت عبیداریت کیا ہے کہ نہیں گنگا ندی سے دو سو میٹر کی پردی میں آپ کوئی بھی نرمان کاریاں نہیں کر سکتے جس کو کنفرم کیا گیا 2017 میں بھی پیٹیشن نمبر 41-249 کورٹ اور سرکار کے آدیش تو آپ نے جان لیے لیکن اب ذرا پرشاتن کی بھی سن لیجیے کیونکہ کورٹ اور سرکار کے آدیشوں پر عمل کی ذمہ داری تو اصلی اسی کی ہے اس ماملے میں وارنسی بکاس پرادی کرن کا دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ علاقے میں پورا ایک دستہ سکریہ ہے جس سے منظوری لے کر ہی نرمان کارے ہو رہا ہے اب یا تو منظوری میں ہی کوئی کھیل ہے یا پھر سہت کے دعوے میں گنگا جی کے کنارے دو سو میٹر کے سمبند میں ایک شاشنہ دیش پہلے سے پرشلن میں ہے جس کے مادھیم سے جو بھی نئے نرمان ہوتے ہیں ان میں مرمت پونہ نرمان کی انمتی کی ایک ویوستہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ انمتی کے انصار نرمان نہیں کراتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کے لیے بھی سمیہ سمیہ پہ قریب قریب ساپتہیق اس طرح سے ہم لوگ ابھیان لگاتے رہتے ہیں جس کے مادھیم سے کاروائی کی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ لوگ انمتیاں بھی لیتے ہیں بہرحال گنگا کنارے سوچتہ مہیم کے ساتھ اگر سمجھداری کی مہیم بھی صحیح سے چلے تو بہت ممکن ہے کہ گنگا پر بڑھ رہے دباب کو کم کیا جا سکے حالانکہ نقصان گنگا سے زیادہ شہر کا ہے کیونکہ قدرت سے چھڑکھانی کی قیمت آج نہیں تو کل چھکانی ہی پڑتی ہے وارنسی سے نتیش پانڈے کے ساتھ بیوروریپورٹ ABP گنگا